السلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں مارکہ بڑا ہی خون ریز تھا کرد اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ اپنے پرائے کی پہچان ختم ہو گئی تھی بھاگتے دوڑتے گھوڑے زخمی اور لاشوں کو روند رہے تھے قیقہ نے اپنے حملوں کا انداز وہی رکھا کہ اس کے ایک سو سوار حملہ کر کے واپس آ جاتے تو ایک سو سواروں کا دوسرا جہش آ جاتا جو دشمن کے عقب یا پہلو پر حملہ کرتا اور خاصا نقصان کر کے دوسری طرف نکل جاتا جب یہ مارکہ اروج کو پہنچ رہا تھا اس وقت محل قدس کے بالخانے پر ایک تو سعاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقعات تھے جو شدید پریشانی اور استراب کی کیفیت میں بے حال ہوئے جا رہے تھے کہ وہ میدان جنگ میں اترنے کے قابل نہیں وہاں ایک مجاہد آر تھا جو جنگ میں شریک ہونے کو تڑپ رہا تھا مگر وہ مجبور تھا سعاد رضی اللہ عنہ کو ٹانگ کے درد نے معذور کر رکھا تھا اور دوسرا شخص بھی ٹانگوں سے ہی معذور تھا کیونکہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی اسے سعاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقعات کے حکم سے بیڑیاں ڈال کر اس قدیم محل میں قید کر دیا گیا تھا پہلے ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ بعض قبیلوں کے مجاہدین نے سعاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقعات پر یہ الزام آئد کیا تھا کہ وہ جنگ سے بچنے کے لیے بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئے ہیں مجاہدین کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے سعاد رضی اللہ عنہ کو کندوں پر اٹھا کر لشکر کے سامنے لے جانا پڑا تب جا کر سب کو یقین آیا تھا الزام آئد کرنے والوں نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ اس پر بروقت کابو نہ پایا جاتا تو مجاہدین میں بقاوت ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا جب لشکر یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا کہ سعاد رضی اللہ عنہ واقعی معذور ہیں تو ان مجاہدین کو پکڑا گیا جنہوں نے سپاہ سالار کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا اور لشکر میں بد امنی پھیلائی تھی ان سب کو بیڑیاں ڈال کر اس قدیم اور ویران محل میں قید کر دیا گیا تھا ان میں ایک مشہور شاعر ابو المہجن سقفی بھی تھا اس نے ایک شعر کی صورت میں سعاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقعص پر تنز کی تھی ہم لڑتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہمارے لئے فتح ارزاں فرما دی لیکن سعاد بن ابی وقعص قادسیہ کے دروازے کے ساتھ چپ کے رہے ہم جب میدان جنگ سے واپس ہوئے تو بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھی لیکن سعاد کی بیوی بیوہ نہیں ہوئی اس شاعر میں ایک خرابی یہ تھی کہ شراب پیتا تھا اس بار شراب نوشی کے جرم میں اسے سزا بھی ملی تھی اب جنگ قادسیہ سے پہلے ہی اسے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر محل میں قید کر دیا گیا تھا وہ قلم کا ہی نہیں تلوار کا بھی دھنی تھا اس نے شاعری میں شہرت تو پائی تھی وہ تیغزن اور میدان جنگ میں بے خوفی اور بے جگری سے لڑنے میں زیادہ مشہور ہوا تھا یہ مجاہدین جنہیں پابا جولا محل میں بند کر دیا گیا تھا کسی مقفل کمرے میں قید نہیں کیا گئے تھے محل کے اندر وہ چل پھر سکتے تھے باہر نکلنے کی ازازت نہیں تھی وہ سب بالائی منزل کی کھڑکیوں میں سے اپنے ساتھیوں کو لڑتا دیکھتے رہتے تھے موریخوں نے لکھا ہے کہ ابو مہجن سقفی لڑائی کا منظر دیکھتا اور ترپتا تھا تیغزنی اس کی روح کی غذا بھی تھی قیقہ بن عمرو کی شجاعت کے مظاہرے دیکھ کر وہ اور زیادہ بیتاب اور پریشان ہوا اور جب پاؤں میں بیڑیاں پڑی دیکھتا تو بے بسی سے رو پڑتا جنگ کے دوسرے دن اس سے رہا نہ گیا اور وہ اس بالا خانے میں چلا گیا جس میں ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے سلمہ ان کے ساتھ تھی کیوں ابو مہجن سلمہ نے اسے بالا خانے میں دیکھ کر پوچھا تمہارا یہاں آنے کا کوئی مطلب نہیں کیا بات تمہیں یہاں لے آئی ہے میرے سامنے آ ساد رضی اللہ عنہ نے کہا تو دیکھ رہا ہے میں اٹھ نہیں سکتا پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا ایک آرزو لے کر آیا ہوں میرے سپہ سالار ابو مہجن نے کہا کون ہے جو تیرے سوا میری آرزو پوری کرے گا کیا ہے تیری آرزو میرا جرم معاف کر دے ساد بن ابی وقاس ابو مہجن نے رندی ہوئی آواز میں کہا پھر میری بیڑیاں کٹوا دے کہ میں اپنا وہ فرض ادا کروں جس کے لئے میں یہاں آیا تھا اپنے جرم کی سنگینی دیکھ ہے شرابی ساد رضی اللہ عنہ نے اسے ڈانٹ دیا کیا تو دیکھ نہیں رہا میرا دماغ کہاں الجا ہوا ہے سلمہ اسے یہاں سے نکال دے اور نیچے تک اس کے ساتھ جا اور کہہ کے آ کے اسے اوپر نہ آنے دیا جائے وہ اور کچھ بھی نہ بولا باہر کو چل پڑا سلمہ اس کے ساتھ نیچے تک گئیں اور اسے بتایا کہ ان کا دماغ جنگ میں ایسا الجا ہوا ہے کہ انہیں کھانے پینے کا ہوش نہیں اگر ان سے کوئی اور بات کی جائے تو انہیں غصہ آ جاتا ہے سلمہ ابو مہجن نے ملتجی لہجے میں کہا تو ہی مجھ پر کرم کر میری بیڑیاں کھلوا دے میرا گھوڑا بیکار کھڑا ہے وہ مجھے دے دے میرے ساتھی لڑ رہے ہیں کٹ رہے ہیں اور میں یہاں کیسے قید میں پڑا رہا ہوں نہیں ابو مہجن سلمہ نے کہا میرے دل کی کوئی پوچھے تو میں تجھے میدان جنگ میں دیکھنا چاہتی ہوں تجھ جیسے غضبناک تیغزن کو بیڑیوں میں بندہ دیکھ کر مجھے بھی دکھ ہو رہا ہے لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں کہ تیری بیڑیاں بھی کھول دوں اور تجھے اسی پاسالار کا گھوڑا بھی دے دوں میں وعدہ کرتا ہوں سلمہ ابو مہجن نے کہا مجھے باہر جانے دے زندہ رہا تو شام کو واپس آ جاؤں گا اور خود ہی بیڑیاں پہن لوں گا سلمہ نے پھر بھی انکار کیا تو ابو مہجن زمین پر بیٹھ گیا اور حسرت بری نظروں سے ان آہنی بیڑیوں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی تانگوں کو جکڑ رکھا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر سلمہ بھی خوش نہیں تھی وہ وہیں کھڑی ابو مہجن کو غمزدگی کی حالت میں دیکھتی رہی ابو مہجن نے اوپر دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ بہت بڑا شاعر تھا اور فلبدی شیر کہنے میں مہارت رکھتا تھا اپنی اس وقت کی بیبسی پر اس کی زبان پر کچھ اشعار آ گئے جو آج تک تاریخ میں عربی زبان میں محفوظ ہیں ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کیا اس سے بڑا کوئی اور غم ہو سکتا ہے کہ سوار میدان جنگ میں نیزہ بازی کر رہے ہیں اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں اٹھنا چاہتا ہوں تو زنجیریں نہیں اٹھنے دیتی اور دروازے اس طرح بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے میرے پاس دولت بھی بہت ہے اور میرے بھائی بھی کچھ کم نہیں لیکن کیا دولت کیا بھائی سب مجھے تنہا چھوڑ گئے ہیں کسی کو میرا خیال نہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں اہد کیا ہے کہ میرے لیے شراب خانے کے دروازے کھول دیے جائیں تو بھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا عرب کے اس عظیم اور بہادر شاعر کے خلاف سب کو یہی ایک شکایت تھی کہ شراب نہیں چھوڑتا تھا اسے سزا ملی تو بھی اس نے شراب نہ چھوڑی اب سلمہ کی موجودگی میں اس نے اشار کی زبان میں اپنے دل کی کیفیت بے ساختہ بیان کی تو اس نے یہ اہد بھی کیا کہ اسے آزاد کر دیا گیا تو وہ شراب چھوڑ دے گا اس اہد کے علاوہ اس نے اپنے جذبات کا اظہار جس انداز سے کیا اس نے سلمہ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ دل پسیج گیا ابو مہجن کے آنسو بہر رہے تھے تاریخوں میں آیا ہے کہ سلمہ نے اسے کہا میں نے استخارہ کر لیا ہے میں تمہارے وعدے سے مطمئن ہوں استخارہ کا مطلب یہ نہیں کہ سلمہ نے نمازیں استخارہ پڑی تھی اور اسے خدای اشارہ ملا تھا استخارہ کا مطلب یہ تھا کہ سلمہ نے لمحہ بھر کے مراقبے میں محسوس کر لیا تھا کہ ابو مہجن جو کہہ رہا ہے اور اس نے جو عہد کیا ہے وہ اس کے دل کی آباز ہے وہ ضمیر اور روح کی پاکیزگی کا دور تھا مسلمانوں کے ذہن بدی کے خیالوں سے پاک ہوتے تھے انہیں کسی پروہت اور کسی آمل کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اللہ کے ساتھ ان کا براہ راست رابطہ ہوتا تھا سلمہ عظیم خاتون تھی انہوں نے ابو مہجن کی نیت اور جذبے کو سمجھتے ہوئے اپنے خامند کے حکم کی خلاف ورزی کی اور نہ صرف یہ کہ ابو مہجن کی بیڑیاں کٹوا دیں بلکہ اسے سعاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کا گھوڑا دیا جو محل کے اندر ہی بندہ ہوا تھا اس گھوڑے کا نام بلقا تھا سلمہ نے اس شاعر کو تلوار بھی تھی ابو مہجن سقفی کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور میدان کے کسی ایسے دروازے سے نکل گیا جدر سے اس پر سعاد رضی اللہ عنہ کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی سلمہ اوپر سعاد رضی اللہ عنہ کے پاس سلی گئیں سعاد رضی اللہ عنہ اس قدر آسابی کھچاؤ میں تھے کہ انہیں جیسے یاد ہی نہیں تھا کہ سلمہ نیچے کیوں گئی تھی سعاد رضی اللہ عنہ کی نظریں میدان جنگ میں لگی ہوئی تھی اور ان کی ذہنی اور روحانی خوتیں لڑائی پر مرکوز تھی دشمن نے اب پیادہ دستے آگے کر دیئے تھے سعاد رضی اللہ عنہ نے اس کے مطابق ہدایات لکفا لکفا کر نیچے پھینکنی شروع کر دی دشمن کے پیادوں کا جو پہلو سعاد رضی اللہ عنہ کی طرف تھا ادھر ایک عربی گھڑ سوار آیا اس نے میدان جنگ کے دستور کے مطابق سر اور چہرہ منڈاسے میں لپیٹ رکھا تھا اسے دیکھ کر دشمن کے چند ایک پیادوں نے گہرے میں لے لیا ان کے پاس برچیاں اور تلواریں بھی تھی ایک سوار کو گرا لینا ان پیادوں کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن اس سوار کی جب تلوار حرکت میں آئی تو کسی کی برچی ٹوٹ کر ٹکٹے ٹکٹے ہو گئی کسی کا بازو برچی کی طرح کٹ کر جسم سے الگ ہو گیا کوئی گھوڑے تلے آ کر کچلا گیا یہ عربی سوار جس طرح گھوڑے کو گھوڑے کو گھمہ پھیرا کر پینترے بدلتا اور بار کرتا تھا اس سے اس کی نہایت حاضر دماغی اور حوصلے کی پختگی کا پتا چلتا تھا اس نے ان تمام پیادوں کا صفایہ کر دیا جنہوں نے اسے گہرے میں لیا تھا اور پھر وہ پیادوں کا صفایہ کرتا ہی چلا گیا عربی پیادوں نے دشمن کے پیادوں کو کاٹ یا بگا دیا تو اس پہلو کی طرف دشمن کے سوار آئے مسلمان سواروں نے جم کر مقابلہ کیا یہ ایک خونریز مقابلہ تھا سعاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے ایک بار پھر اس سوار کو دیکھا وہ دوسروں سے الگ تھلگ اپنی ہی لڑائی لڑ رہا تھا ایسی گمسان کی لڑائی میں اپنے پرائی کی پہچان ختم ہو جایا کرتی ہے لیکن یہ سوار الگ تھلگ نظر آ رہا تھا سلمہ سعاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے کہا اپنے اس سوار کو دیکھ رہی ہو میں اسی کو دیکھ رہی ہوں سلمہ نے کہا جس قوم کے پاس ایسے سوار ہوں اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے اگر ابو مہجن قید میں نہ ہوتا تو میں کہتا کہ یہ سوار یقینا ابو مہجن ہے سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے اسے کئی جنگوں میں لڑتے دیکھا ہے وہ اسی قہر اور غضب سے لڑتا ہے سلمہ نے سعاد رضی اللہ عنہ کو نہ بتایا کہ وہ ابو مہجن ہی ہے آفرین سعاد رضی اللہ عنہ اسی سوار کو دیکھ رہے تھے اس کے ایک پینترے پر سعاد رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ داد دی واہ آفرین خدا کی قسم یہ انداز ابو مہجن کا ہے اور اس کا گھوڑا دیکھو بلکل میرے گھوڑے جیسا ہے دیکھو سوار کے اشارے پر کتنی تیزی سے پینترہ بدلتا ہے سعاد رضی اللہ عنہ نے لمبی آہ بھری اور گلے شکوے کے لہجے میں بولے یا اللہ تیری ذات باری نے کس وقت مجھے معذور کر کے یہاں پھینک دیا سلمہ میرے بلقا کی دیکھ بال ہو رہی ہے نا میں یہاں پڑھا ہوں میرا گھوڑا نیچے قیدیوں کی طرح بندہ کڑھا ہے حادثیہ کی دوسرے دن کی لڑائی کی مزید تفصیلات بیان کرنے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ابو مہجن کی درپردہ رہائی کا پورا واقعہ بیان کر لیا جائے شام کو جب دونوں طرف کے لشکر پیچھے گئے تو سعاد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے لڑائی اسی نتیجے پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے خلاف بھی ہو سکتا تھا آتش پرستوں کے اگر بیس ہزار آدمی مارے گئے ہوتے تو بھی ان کی تعداد ایک لاکھ تھی ان کے پاس ہاتھی تھے اور گھڑ سوار دستے زیادہ تھے مسلمانوں کا جانی نقصان تین چار ہزار کے درمیان ہو چکا تھا ان کی شکست کسی وقت بھی متوقع تھی یہ ان مجاہدین کے جذبے کا اور قوت ایمانی کا کمال تھا کہ وہ جنگ کے دوسرے دن بھی دشمن پر چھائے رہے تھے شاید اسی اتمنان کا اثر تھا کہ سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے درد میں افاقہ محسوس کیا وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سلمہ سے کہنے لگے کہ چند قدم چلنا چاہتا ہوں وہ اس طرف چل پڑے جس طرف اس قلعے کی ایک اور کھڑکی تھی یہ کھڑکی محل کے کشادہ سہن کی طرف کھلتی تھی سلمہ ان کے ساتھ ہو لی میں اپنے بلقہ کو دیکھنا چاہتا ہوں سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اس کھڑکی سے نظر آتا ہوگا سلمہ کو معلوم تھا کہ ان کے خاوند کا گھوڑا کھڑکی سے نیچے دیکھو تو نظر آتا ہے لیکن گھوڑا وہاں ہوتا تو نظر آتا اسے تو ابو مہجن سقفی لے گیا تھا سلمہ سعید رضی اللہ عنہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کھڑکی کی طرف نہ جائیں سعید رضی اللہ عنہ سلمہ کے کندوں پر اپنا ایک بازو رکھے ان کے سہارے ایک ایک قدم بڑی مشکل سے اٹھاتے چلے جا رہے تھے کھڑکی کھلی ہوئی تھی سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا اس لیے ابھی دن کی روشنی کچھ باقی تھی اور مشلیں بھی جلا کر ایک جگہ رکھ دی گئی تھی سعید رضی اللہ عنہ کا گھوڑا بلقا کھڑکی سے دور نہیں بلکہ کھڑکی کے بالکل نیچے باندھا جاتا تھا سعید رضی اللہ عنہ کھڑکی تک پہنچ گئے یہ دیکھ کر سلمہ کی جان میں جان آگئی کہ سعید رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اپنی جگہ پر بندہ ہوا چارہ کھا رہا تھا لیکن راز پھر بھی چھپ نہیں سکتا تھا اس لیے کہ گھوڑا پسینے سے شرابور تھا اس کی پیٹ سے زین اتاری جا چکی تھی دوسرے یہ کہ ابو مہجن قریب ہی بیٹھا اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا تھا بلقا کوئی اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے سلمہ سعید رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ بیمار تو نہیں اس پر گرد جمع ہوئی ہے گرد وہاں نہیں جہاں زین ہوتی ہے یہ تو لگتا ہے جیسے میرا گھوڑا کوئی باہر لے گیا تھا سائے اس کو بلا ہو سلمہ اور یہ ابو مہجن کیا کر رہا ہے اپنے پاؤں سے بیڑیاں اتار رہا ہے نہیں ابن ابی وقاس سلمہ نے جرت اور خود اعتمادی سے کہا ابو مہجن بیڑیاں اتار نہیں رہا اتری ہوئی بیڑیاں پاؤں میں ڈال رہا ہے اور آپ کے گھوڑے کو کسی بیماری کی وجہ سے پسینہ نہیں آ رہا بلکہ یہ آج سارا دن لڑ کر آیا ہے کیا کہہ رہی ہو سلمہ اور وہ ابو مہجن ہی لڑ رہا تھا جسے دیکھ کر آپ نے کہا تھا کہ ابو مہجن کی طرح لڑتا ہے سلمہ نے کہا اور وہ آپ کا گھوڑا بلقا ہی تھا جس پر ابو مہجن سوار تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ گھوڑا میرے بلقا جیسا ہے ساد رضی اللہ عنہ کو سلمہ سہارا دے کر پلنگ تک لے گئیں اور انہیں لٹا کر پوری بات سنا دی ابو الحجن کے اشار بھی سنائے اور یہ بھی سنایا کہ وہ کس طرح رویا تھا اور اس نے دو وعدے کیے تھے ایک یہ کہ وہ میدان جنگ سے زندہ نکل آیا تو واپس آ کر بیڑیاں پہن لے گا اور رات قید میں گزارے گا اس نے دوسرا وعدہ یہ کیا ہے کہ وہ شراب سے توبہ کر لے گا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ واپس آ کر وہ اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے سلمہ نے کہا میں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے لیکن ایک شخص جہاد اور شوق شہادت کے لیے اندر بیتاب ہو کے رو رو کر دعائی کی التجا کرے تو میں نے اللہ سے رہنمائی مانگی اور ابو الحجن کو آزاد کر کے آپ کا گھوڑا اسے دے دیا آپ نے اسے لڑتے دیکھا ہے اسے اوپر بلاؤ اسے اوپر بلاؤ ساد رضی اللہ عنہ نے کہا سلمہ نے اسے کھڑکی میں سے آواز دے کر اوپر بلائیا پاؤں میں بیڑیاں ہوں تو سیڑیاں مشکل سے چڑھی جاتی ہیں ابو مہجن سب بھی یہ سیڑیاں چڑھا تھا اب بھی چڑھایا بیڑیاں اتار دو ابو مہجن ساد بن ابی وقاس نے کہا خدا کی قسم جو اسلام پر یوں نصار ہو میں اسے سزا نہیں دے سکتا جاؤ تم آزاد ہو سب تمہیں اپنا گھوڑا مل جائے گا خدا کی قسم میرے سپاہ سالار ابو مہجن نے کہا تو نے مجھے آزاد کیا اور میں نے آج سے شراب چھوڑ دی یہ مقالمہ قاضی ابو یوسف نے اپنی کتاب کتاب الخراج میں لکھا ہے اور یہ بھی کہ ابو مہجن نے باقی عمر شراب نہیں پی ابو مہجن کی قید اور رہائی کے مطالق ایک روایت اور بھی ہے جو صحیح تو معلوم نہیں ہوتی لیکن تاریخ کا ریکارڈ درست رکھنے کے لیے اس روایت کا حوالہ ضروری معلوم ہوتا ہے بلاتری لکھتا ہے کہ ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کے ساتھ سلمہ نہیں ان کی والدہ زہرہ تھی ابن کسیر نے بھی سلمہ کا ذکر نہیں کیا البتہ تبری نے لکھا ہے کہ ساد رضی اللہ عنہ کے ساتھ سلمہ تھی پھر یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ سلمہ نے ابو مہجن سے پوچھا تھا کہ اسے کیوں قید کیا گیا مجھے کسی حرام چیز کے کھانے پینے کے جرم میں قید نہیں کیا گیا میں زمانہ جاہلیت میں شراب پیا کرتا تھا میں چونکہ شائر ہوں اس لیے دل میں جو بات آتی ہے وہ برملہ کہہ دیتا ہوں مجھے میرے اشار پر قید کیا گیا ہے اس روایت کے مطابق ابو مہجن نے ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کے سامنے جو شیر کہے تھے وہ یہ تھے میں مر جاؤں تو مجھے پہلوے تاک میں دفن کرنا تاکہ میری ہڈیاں اس کا رس چوستی رہیں مجھے خوشک زمین میں دفن نہ کرنا کہ میں ڈرتا رہوں کہ اس کا مزا نہ چک سکوں گا پھر اس روایت میں یہ کہا گیا کہ جنگ کے دوسرے دن ساد رضی اللہ عنہ سے ان کی والدہ نے ابو مہجن کی سفارش کی ساد رضی اللہ عنہ نے ابو مہجن سے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا ہے جب اس پر عمل نہ کرو گے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا خدا کی قسم ابو مہجن نے کہا ایسی بےہودہ بات آئندہ میری زبان پر نہیں آئے گی حسنین حیکل اور علامہ شبلی نومانی نے مستند حوالے دے کر لکھائے کہ مسننہ بن حارسہ کی شہادت کے بعد ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے مسننہ کی بیوہ سلمہ کے ساتھ محاذ پر ہی شادی کر لی تھی اور سلمہ ہی ساد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی سلمہ کا وہ مشہور واقعہ تمام معرخوں نے لکھا ہے کہ قادسیہ کی جنگ کے دوران سلمہ نے کہا تھا افسوس آج مسننہ نہ ہوئے اور ساد رضی اللہ عنہ نے ان کے موں پر تھپڑ مارا تھا یہ واقعہ ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں بہرحال یہ روایت صحیح نہیں کہ ساد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کے ساتھ ان کی والدہ تھی صحیح یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلمہ تھی اور یہ بھی صحیح ہے کہ ساد رضی اللہ عنہ کے حکم کے خلاف ابو مہجن کو رہا کرنے اور اسے ساد رضی اللہ عنہ کا ہی گھڑا دینے کی جرد سلمہ ہی کر سکتی تھی اس کے علاوہ ابو مہجن کے وہ تمام اشار تاریخ میں موجود ہیں جنہوں نے سلمہ کو متاثر کیا تھا اب ہم واپس میدان جنگ میں جائیں گے چونکہ ہاتھی نہیں تھے اس لیے مسلمان اتمنان سے لڑ رہے تھے معرخ ویلم سکوٹ نے لکھا ہے کہ اس روز رستم کی یہ حالت تھی کہ باولہ ہوا جا رہا تھا اس نے اس توقع پر ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر اکٹھا کر لیا تھا کہ سپاہیوں میں جذبہ نہ ہوا تو وہ نفری کی افراد سے ہی مسلمانوں پر غالب آ جائے گا اور انہیں کچل کر رکھ دے گا لیکن وہ سوار دستوں کو آگے کرتا یا پیادوں کو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ جاتے اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے تھے رستم کی دھمکیوں کا بھی کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا اور اس کے اناموں کرام کے لالش بھی کوئی رنگ نہیں دکھا رہے تھے جنگی امور کے مبسر اور وقع نگار فارسیوں کی بزدلی اور مسلمانوں کی کامیابی کا سہرہ قیقہ بن عمرو تمیمی کے سر بانتے ہیں انہوں نے ایک ایک سو سواروں سے فارسیوں کے پہلوں اور اقب پر جو حملے کروائے تھے انہوں نے فارسیوں کی جمعیت اور ترتیب بکھیر دی تھی اور ان کی توجہ تقسیم کیے رکھی تھی قیقہ کی اپنی بہادری اور تیغزنی کا یہ عالم تھا کہ مورخوں نے لکھا ہے کہ اکیلے قیقہ نے تیس فارسیوں کو قتل کیا تھا ابن خلقان نے تین مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک مجاہد نے بے خوفی اور جذبے کی شدت کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا وہ فارسیوں کی ان صفوں میں جاگسا جہاں رستم تھا مجاہد نے رستم کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو حرکت دی ہی تھی اس کے جسم کا قیمہ بنا دیا مجاہدین اس حد تک فارسیوں پر غالب آ گئے تھے کہ انہیں توقع تھی کہ فارسیوں کے پورے لشکر کو اکھار دیں گے لیکن شام ہو گئی اور دونوں طرف کے دستے پیچھے ہٹ گئے یہ جنگ کا دوسرا دن تھا اسے یوم اغواس کہا گیا ہے دو مورخوں نے لکھا ہے کہ اس دن کی لڑائی رات گئے تک جاری رہی اور آدھی رات کو ختم ہوئی یہ صحیح نہیں ہے سورج غروب ہونے کے بعد اپنے پرائی کی پہشان ختم ہو جاتی ہے تاریخ کہا ہے کہ اس رات چاند نہیں تھا یوم اغواس کے بعد کی رات کو لیلت الاسواد کہا گیا ہے جس کے معنی ہے تاریخ رات اس رات لڑائی نہیں ہوئی تھی البتہ مسلمانوں کے کیمپ میں ایک ہنگامہ بپا تھا جو آدھی رات کے بعد تک جاری رہا پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سعید رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس نے اس شام اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ آج کی لڑائی ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی ہے اور دشمن پر مجاہدین کا غلبہ رہا ہے اسی مسررت اور اتمنان کا اثر تھا کہ سعید رضی اللہ عنہ نے ابو مہجن ثقافی کو معاف کر دیا تھا اور سلمہ کی اس جسارت کو بھی نظرانداز کر دیا تھا کہ انہوں نے ان کے حکم کے خلاف ورزی کی تھی مسررت اور اتمنان کی یہی لہر مجاہدین میں بھی چلی گئی تھی بعض تاریخ نویسوں نے اس کی تفصیلات بھی لکھی ہیں مجاہدین اپنے اپنے قبیلے کی تعریفیں بلند آواز سے کر رہے تھے شاعر شہروں کی زبان میں ہر قبیلے کی بہادری اور جوش جہاد کو بڑا چڑھا کر بیان کر رہے تھے تعریف کرو بنو ربیعہ اور بنو مذرک کی ماؤں کی جنہوں نے یہ پانچ ہزار بیٹے پیدا کیے ہیں قیقہ نے بڑی بلند آواز سے کہا اور گیت گاؤ ان ایک ہزار سواروں کے جنہیں حجاز کی سرزمین نے جنم دیا ہے ایک مجاہد نے کہا جو زمین سے ابرتے تھے اور دشمن کو خون میں نہلا کر زمین میں گم ہو جاتے تھے ابن عمرو کسی مجاہد نے کہا تو اپنے قبیلے کی بات کیوں نہیں کرتا بنو تمیمہ کی بات کر جس نے تجھ جیسا چیتا پیدا کیا ہے یہ ان چھ ہزار سواروں کی بات ہو رہی تھی جو شام کے محاذ سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاس کے لیے کمک کے طور پر سالار حاشم بن عطبہ کے زیر کمان آئے تھے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط پر ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان